الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدلی چینل کے ناظرین ایک پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار پروگرام ہے اور ما شاء اللہ ترتیب وار قرآن شریف کے آیتیں ان کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے ہم سنتے سمجھتے آ رہے ہیں سورة توبہ دسوہ پارہ ہمارا جاری ہے آج ہمارا درس آیت نمبر سکسٹی سیون سے ہم آغاز کریں گے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ایديهم نسوا اللہ فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ہی حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ آسان ترجمہ قرآن کنزو العرفان منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے بنا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں اللہ پاک نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ناظرین اکرام اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور عمال خبیصہ میں یقصہ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ پاک کو بلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت اور رضا طلبی نہ کی تو اللہ پاک نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب اور فضل سے محروم کر دیا بے شک وہی نافرمان ہے اس آیت سے پتا چلا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھرگر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے جیسے نماز روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو ٹی وی پر کوئی من پسند ڈراما یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ دیکھنے کے لئے بلائی جاتا ہے فلموں ڈراموں اور ٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد اور معمولات کو مجروع کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لئے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے بے حیائی اور اوریانی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائیٹی کا تقاضہ بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے والدین اپنی اولاد کو موڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مذہبی حلیہ میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں کوئی داڑی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ اگر کوئی رشوت اور سوت کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دوگے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دوگے برائی سے نہیں روکوگے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا انہوں نے عرض کی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے روکو گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اللہ پاک ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فتنوں کے زمانے میں بھی دین پر استقامت سے چلنے والا بنائے مزید اس آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور اس سے پچھلی آیات میں منافقوں کے برے عمال بیان کیے گئے تھے اس آیت میں ان کی سزا بیان کی گئی کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے عذاب اور سزا کے طور پر جہنم ان کے لئے کافی ہے اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قفة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم من قبلكم بخلاقهم وخطم کالذی خاضوا اولئیک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ و اولئیک ہم الخاسرون آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان اے منافقو جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کسرت میں تم سے بڑھ کر تھے پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے ان لوگوں کے تمام عمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں ناظرین اکرام فرمایا کہ اے منافقو تم گزشتہ زمانے کے ان لوگوں کی طرح ہو جو قوت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کسرت میں تم سے بڑھ کر تھے پھر انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے حصے سے لطف اٹھایا اے منافقو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو اور جو موج مستی کرنی ہے کر لو یہ سارا کلام انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی کے طور پر ہے یہ کوئی اجازت نہیں ہے یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے یہ ایک طرح سے انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور گویا ڈرائیا جا رہا ہے مزید فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ بےہودگی میں پڑے ہوئے تھے تم بھی اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے اور تم نے باطل کی غلط چیزوں کی اطبع کی اور اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی انہیں جھٹلایا اور مومنین کے ساتھ مزاق کرتے رہے استہزا کی روش اختیار کی جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے تمام عمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ اس کی وجہ سے خسارے میں پڑ گئے اور اب انہی کفار کی طرح اے منافقین تم بھی گھاٹے میں ہو اور تمہارے عمل باطل ہیں اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ دنیاوی مال و دولت کی کسرت اور افرادی قوت کی زیادتی کوئی کامیابی نہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی ایمان تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ ہے ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوفَاتِ آمِنُونَ فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے ان کے عمال میں کئی گناہ جزا ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُود وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ناظرین اکرام یہاں پر منافقوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی اور پھر رسولوں کی نافرمانی کی اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا تباہ و برباد کر دیا گیا قوم نوح جو طوفان سے ہلاک ہوئی قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی قوم ثمود زلزلے سے ہلاک ہوئی قوم ابراہیم جو سلب نعمت سے ہلاک ہوئی نمرود مچھر سے مارا گیا مدین والے عزت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور زیر و زبر کر ڈالی گئی وہ قوم لوت کی بستیاں تھیں اللہ پاک نے اس آیت میں ان چھے کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں اور عرب کے لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں مزید رشاعت فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کے وجہ اپنے رسولوں کی تقزیب کی جیسا کہ اے منافقوں تم کر رہے ہو لہذا تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں انہی کی طرح مبتلہ عذاب نہ کر دیے جاؤ سابقہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوئے اور اللہ پاک ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا کیونکہ وہ حکیم ہے بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ کفر کر کے اور انبیاء علیہ السلام کو نہ مان کر عذاب کے مستحق بنے اب یہاں تک منافقوں کی بات ہو گئی اب ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہ وہ ہیں جن پر انقریب اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ناظرین اکرام اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے منافقین کے خبیص عمال اور فاسد احوال بیان فرمائے پھر اس عذاب کا بیان فرمایا جو اللہ پاک نے ان کے لئے دنیا اور آخرت پر تیار کیا اس آیت سے مومنوں کے اصاف ان کے اچھے عمال اور ان کے اس عجر و ثواب کو بیان فرمایا جا رہا ہے جو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں ان کے لئے تیار فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں آپس میں دینی محبت و الفت رکھنے ہیں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہے اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شرک اور گناہوں سے منع کرتے ہیں فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اپنے اوپر واجب ہونے والی زکاة دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ پاک اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ پاک رحم فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے اس آیت سے تین آیات پہلے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کے چار اصاف بیان ہوئے کہ یہ سب نفاق اور عامال خبیصہ میں یقصہ ہیں نمبر دو یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ کی تقذیب کا حکم دیتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے منع کرتے ہیں پھر ایمان اور اطاعت اور تصدیق رسول سے بنا کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اب اس آیت مبارکہ میں مومنوں کے پانچ اصاف ان کی پانچ خوبیاں بیان کی گئیں کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے بنا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اصاف کو سامنے رکھتے ہوئے عام طور پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ان کے عمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اگر ان کے عمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے اس احسان کا شکر ادا کریں اور اگر عمال منافقوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی عملی حالت درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مخلص ایمان والوں کی طرح نماز زکاة اور دیگر اچھے کاموں کی پابندی کریں تاکہ وہ منافقوں کے بارے میں بیان کی گئی وعید میں داخل ہونے سے بچ سکیں اللہ پاک عمل کی توفیق ادا فرمائیں اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مہین اور مددگار ہیں اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک امارت کی طرح ہے ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی عزو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے اللہ پاک مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو سمجھنے اور آپس میں متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت میں ایمان والوں کا ایک اور وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں فی زمانہ اس کام کے ضرورت بڑھتی جا رہی ہے آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار ہے جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے مسجدوں کی ویرانی سینیما گھروں اور ڈراما گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رولا دیتی ہے ڈش انٹی نہ کیبل کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے وہ اپنی آنکھوں سے حیات دھو ڈالی ہے ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخرت کے فکر سے غافل کر دیا ہے گالی دینا تحمت لگانا بدگمانی کرنا غیبت کرنا چغلی کھانا لوگوں کے عیب جاننے کی جس تجو میں رہنا لوگوں کے عیب اچھالنا جھوڑ بولنا جھوٹے وعدے کرنا کسی کا مال نہ حق کھانا خون بہانا کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا کسی کا قرض دبا لینا کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا مسلمانوں کو برے ناموں سے پکارنا کسی کی چیز اسے ناغوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا شراب پینا جوا کھیلنا چوری کرنا بدکاری فلم اے ڈرامے گانے باجے سننا رشوت کا لین دین کرنا مہباب کی نافرمانی کرنا انہیں ستانا امانت میں خیانت کرنا بدنگاہی کرنا عورتوں کا مردوں مردوں کا عورتوں کی نقالی کرنا بے پردگی کرنا غرور تکبر حسد ریاکاری اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض و کینا رکھنا اس سے آ جانے پر شریعت کے حدوں کو توڑ ڈالنا گناہوں کی حرص حب جا بخل خود پسندی اور اس طرح کے دگر کئی ہزاروں معاملات یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی بے باقی کے ساتھ کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ نیک نظر آنے والے بھی کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بساوقات عقیدے کی خرابی یا زبان کی بہتیاتی یا بد نگاہی بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مقتلع نظر آتا ہے اور یوں لگتا ہے کوئی بچا ہوا نہیں اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ پاک بچا لے ایک بڑی تعداد بے عملی کا شکار نظر آتی ہے لہٰذا اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے آگے کیسے بند باندھا جائے تو اس کے آگے بند باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کر خدا کی قسم یہ ایک ایسا عمل ایسا نسخہ ہے جس پر عمل کر کے مسلمان اپنے معاشرے کی صفائی کر سکتے ہیں ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر اسے سمجھا جائے جب ہی اس کی اہمیت ہے اور اسے بار بار قرآن شریف میں اور حادث طیبہ میں بیان فرمایا جاتا ہے اللہ پاک جو ہے ہمیں نیکی کا حکم دینے برائی سے منع کرنے کا جذبہ اہمت اور توفیق اتا فرمائے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین اکرام اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لئے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا اور یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے مومنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا ہے اسے ذکر فرمایا گیا اور فرمایا کہ فی جنَّاتِ عَدْن یہ جنَّاتِ عَدْن میں عدن کے باغات میں ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں خاص جگہ کا نام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوہ سے روایت یہ ہے کہ جنَّتیں آٹھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنَّتِ عَدْن جنَّتِ مَاوَا جنَّتِ خُلد جنَّتِ فِردوس جنَّتِ نَعِيم جنَّتِ عَدْن کا ذکر اس آیت میں ہوا اس کی مناسبت سے احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائی ہے حضرت انس رضی اللہ عنوہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جنَّتِ عَدْن کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اس کی ایک اینٹ سفیت موٹی کی ہے ایک سرخ یاقوت کی ایک سبز زبرجت کی ہے مشک کا گارہ ہے اس کی گھاس زعفران کی ہے موٹی کی کنکریاں اور عمبر کی مٹی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے جنَّتِ عَدْن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا پھر اللہ پاک نے جنَّتِ عَدْن سے فرمایا مجھ سے کلام کر تو اس نے کہا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے سبحان اللہ مزید آگے اس آیت میں فرمایا وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر یہ ساری نعمتوں کے بعد اللہ کی رضا جو ملے گی نہ ایمان والوں فرمایا اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے یعنی جنَّت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ پاک جنَّتیوں سے راضی ہوگا کبھی ناراض نہ ہوگا یہ نعمت تمام نعمتوں سے عالی اور عاشقانِ الٰہی کی سب سے بڑی تمنا ہے اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا بلکہ یہ خاص رب عز و جل کا انعام ہوگا رزقنا اللہ تعالی بجاہی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں یہ عطا فرمائیں کسی بندے سے دنیا میں اللہ پاک کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک کے نیک بندے راضی ہو اور اسے نیک عمال کی توفیق ملے جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلا بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلا بندے سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی نشانی ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال لکھئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم